باگے جناہ پارک باگے جناہ پارک میں بنایا گیا اور آج پورے لاہور میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتا ہے ناظرین باگے جناہ کی دوسری بڑی خاصیت یہاں موجود قائد عظم لائبری ہے جسے 1866 میں بریٹیش راج میں تعمیر کیا گیا اس میں اردو انگلیش پارسی اور عربی کی ایک لاکھ بچیس ہزار کتابیں ہیں اور یہی نئی باگ میں ایک سو پچاس اقسام کے درخت ایک سو چالیس اقسام کے شرف سو مختلف اقسام کے پھول اور تیس پارم کے درخت ہیں اس کے علاوہ باگے جناہ میں فلوری کلچر اور لینڈسکیپنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں بچی اور بچیوں کی پھولوں اور درختوں کی مختلف اقسام کے بارے میں تعلیم و دربیت کی جاتی ہے اسلام علیکم باگے جناہ میں کم ات کم درختوں اور پھولوں کی کتنی اقسام ہیں باگے جناہ میں تقریباً جو درختوں کی اقسام ہیں وہ وہ ایک سو شتر سے زیادہ ہیں اور تقریباً اس میں جو پھولوں کی اقسام ہیں جو ہمارے سیزنل ہوتے ہیں وہ ہم ہر سیزن میں لگاتے ہیں مختلف قسموں کے گرمیوں کے سیزن میں درمیوں والے لگتے ہیں سرجیوں کے سیزن میں سردیوں والے لگائی جاتے ہیں اور باگے جناہ پہ جو شبز چھاڑیاں ہیں وہ تقریباً ایک سو تیس سے پینتی سے قریب جھاڑیاں گئی ہیں درختوں کی نایاب کس میں کتنی اور کون پھنسی ہیں باگے جناہ میں تقریباً جو نایاب کس میں ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر پہ ہمارے پاس جانا ہے وہ ایک پام ہے اس کا نام ہے سائکس رنفی وہ تقریباً ڈیٹھ سو سال پرانے ہیں وہ نایاب ہے ایک ہی پود ہے اس کے علاوہ عمر سیدہ ترخل یہاں پہ بے شمار ہے جو پرانے ان کی بھی تقریباً عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی ہیں اس میں گوڑ ہیں پیپل ہیں کیکر ہیں یہ جو ہیں یہ پرانے درختوں میں شمار ہیں پھل دار درخت کون کون سے ہیں یہاں پہ پھل دار درختوں میں جو ہمارے روز مدھا کے ہیں وہ ہیں جی آم ہے یہاں پہ یہاں پہ جامن ہے علیچی ہے لپاچ ہے جپانی پھل ہے بادام ہے یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ لگی ہیں آپ کھاں سے لے کر آتے ہیں نایاب کھول اور کھوتے یہ یہ جو ہیں ہم کچھ سے تیار کرتے ہیں باگی جناہ سے اور جو جو نایاب ہوتے ہیں یا جو جو مارکیٹ میں تستیاب ہوتے ہیں اللہ وہاں سے خرید کر لیا جاتا ہے پھلے لوگا یہاں پہ باگی جناہ میں تیار کیا جاتا ہے ان کی تعداد پڑھا جاتی ہے کیس کا سوسیت کی وجہ سے انہیں یہاں پر لگایا گیا یہ باگی جناہ جو ہے نا ایک تاریخی باغ ہے یہ اصل میں یہ بٹینیکل گارڈن ہے یہاں پہ آپ کو جیادہ ترجیل ترکیس میں ملیں گی وہ میڈیسنل ہیں کس قیمت میں کم از کم یہ مل جاتے ہیں باہر مارکیٹ سے نہیں مارکیٹ کا یہ آپ قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہر پودے کی اپنی ویلی ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے تو بعض کے افاتیت ہوتے تو اسی صاحب سے اندازہ کی قیمت کا اندازہ وہ مارکیٹ والے لگاتے ہیں یہ اس کا کچھ کہا ہے نہیں سکتے ان کی قیمت کے بعد کتنے دن بعد آپ انہیں پانی دیتے ہیں پانی جو ہے ظاہری بات ہے ان کی خوڑے کی پانی دیتے ہیں تو ہر پودے کو اس کی ضرورت کی ملابط پانی دیا جاتا ہے بعض کو روز کی بنیاد پر دیا جاتا ہے جو بعض پودے ہن کو چو BRT کے بعد پانی دیا جاتا ہے تو پانی ان کی ضرورت کی ملابط پانی دیا جاتا ہے اور سپریے کتنے وقت کے بعد کرتے ہیں سپریے کا جو نورمال ٹائم ہوتا ہے وہ تو اٹھتا ہے آپ کا دو افتے کے بعد لیکن اس طرح آپ نے دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر آپ کی پودے بہت چھوٹے ہیں تو آپ اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو آپ تین ہفتے بعد تک بھی لے کر جا سکتے ہیں ویسے نارمل یہ دو ہفتے کے بعد ہاں دو ہفتے دائی ہفتے کے بعد سپری ہو جاتی ہے کسی نایاب قسم کے درگ یا پھول کو کیڑا لگ جائے تو نقصان کو کیسے کورا کرتے ہیں یہ سپری سے کیا جاتا ہے اگر وہ سپری سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے خاد وغیرہ کچھ استعمال کی جاتی ہے اگر اس کو کیڑے کا حملہ ہو تو وہ سپری سے ختم ہو جاتا ہے اگر اس کو بیماری وغیرہ لگی ہے یا فراہ کی کمی ہے تو وہ پھر خاد وغیرہ سے اس کی کمی پھولی کی جاتی ہے اگر بات کی جائے ٹوریسٹ اٹریکشن کی تو باغ میں ایک خوبصورت برس وینیو ہے جہاں مختلف اقسام کے پرندے رکھے گئے ہیں ان میں بدخ، مور، چکور، کبوتر اور مرکاپی ہیں جہاں ان کے کھانے پینے اور رہائش کے لیے صفائی سترائی کا خاص کیا رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ باغ میں اکثر کوئل ہدھود جیسے پرندے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے لیے یہ پارک آرزی کیاں گاہ ہے اور یہی نہیں باغ کی مثالی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر اکثر برائیڈل فوٹو شوٹ اور کمرشل ایٹس بھی بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں چار کلومیٹر لمبا جوگنگ ٹریک ہیں جہاں آس پاس کے مقامی لوگ صبح شام چہل قتمی کرنے آتے ہیں گرمیوں کے موسم میں یہاں لگے پھلدار ذرکتوں سے عام عوام کافی مستفید ہوتے ہیں قدرتی مناظر سے گرہ یہ پارک طبیعت پر کچھ خوبار اثر ڈالنے میں کافی سود مند ہے